اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قطر حکومت نے اگزٹ کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا ہے لیکن پھر بھی ہر کمپنی والے پانچ پرسنڈ خروج کو روک کر رکھ سکتے ہیں مطلب کہ سو آدمی میں سے پانچ آدمی کو اگر وہ لوگ چاہیں تو خروج بند کر کے رکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہی ڈسکس کروں گا کہ اس پانچ پرسنڈ خروج کو کیسے بند کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے اقامہ نمبر سے آئی ڈی نمبر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنے موبیل سے یا کمپیٹر لیپ ٹاپ سے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا خروج بند ہے یا نہیں بند ہے ہم گھر جا سکتے ہیں یا نہیں گھر جا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو میں دوسری نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں گوگل کروم کا یوز کر رہا ہوں اور اس میں ہم سرس بار میں ٹائپنگ کریں گے www.adlsa.gov.qa انٹر پریس کرنے کے بعد ہمارے سامنے میں اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہ اربیک میں ہے آپ اس کو تو انگلیش میں کرنے کا اوپشن نہیں ملے گا تو یہاں پر اب میں جو نشان بتا رہا ہوں آپ اس نشان سے اس کو پہچان کر کے کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے جب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میں اس طرح کا دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر اس پیج کو اربیک اور انگلیش میں دونوں کرنے کا سسٹم ہے آپ چاہیں تو اربیک میں کریں آپ چاہیں تو انگلیش میں کریں یہ پیج لوڈنگ ہو رہا ہے دیکھئے لوڈنگ ہو گیا ہے یہاں پر انگلیش ہے ہی آپ چاہیں تو اس کو انگلیش میں کر سکتے ہیں میں اس کو عربیک ہی میں کروں گا تو آپ یہاں پر انگلیش میں کر لیجئے گا میں یہاں پر عربیک میں کلک کرتا ہوں دخل پر کلک کروں گا تو ہمارے سامنے میں اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا ہم کو لوگن کرنے کا اوپشن ہو جائے گا ایک اور بات بتا دوں یہ کفیل کا اểm سے کر سکتے ہیں مندوب یا میانیجر تو پاسورڈ ہم یہاں پر انٹر کریں گے اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد continue پر کلک کریں گے تو اس کفیل کا ڈی کارڈ میں جتنی بھی company رہے گی سب کا ہم کو نام list دکھائے گا تو ہم جس آدمی کا خروج ہم بند کریں گے اور وہ جس کمپنی کا ہے اس کمپنی کو سیلیکٹ کر کے اس کے بعد ہم جب proceed پر کلک کریں گے continue پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے میں دیکھیں دوسرا پیج اپن ہو جائے گا ہم لاؤگن ہو جائیں گے سسٹم کے اندر اور یہاں پر دیکھیں اپن ہو رہا اس کو ایک بار ہم کنٹینو کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ کے سامنے میں یہاں پر اس سیڈ میں لکھاو آئے گا ایڈ نیو ایمپلوئی تو یہاں پر اضافہ جدید عرب میں یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے میں دیکھیں دوسرا اپن ہو جائے گا اور رقم شخصی یہاں پر ایڈی نمر آپ کو اپن ہوگا تو ایڈ نمر ڈال دیجئے اس کے نیچے میں یہاں پر موبائل نمر شو کر رہا ہے تو موبائل نمر آپ ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو اس ایمپلوئی کا نام بھی آپ کو شو کرے گا یا تو اگر نہیں شو کرے گا تو ایڈ نمر جو جس کا ایڈ نمر ڈالا ہے اس کا آپ نے یہاں پر نام کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے میں سیو کا آپ کو اپشن آئے گا تو سیو کرنے کے بعد یہ سسٹم میں سیو ہو جائے گا اور جب تک اس کو آپ اس کو کینسل نہیں کریں گے تب تک یہ اس کو گھر جانے کے لیے exit permit چاہیے تو اس طرح کر کے آپ اور بھی دوسرے آدمی کا بھی خروج آپ بند کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح آپ نے سیکھ لیا کہ کسی بھی کمپنی کے آدمی کا خروج کو کیسے بند کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ